بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ میں ہوں خالد محمود کے ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی کی طرف سے ہمارا سبجیکٹ ہے فیزکس اور کلاس ہے ٹین تھ ہم اس کے ریویو کویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر ٹین کا ریویو کویسٹن نمبر فور کرنا ہے یونٹ نمبر ٹین ہے سیمپل ہارمونک موشن اڈ ویوز اور کویسٹن نمبر فور ہے اس کا ہم ویو کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں الیبریٹ دہ ڈیفرنس بٹوین میکینیکل اینڈ الیکٹرومگنیٹک ویوز کہ الیکٹرومگنیٹک ویوز اور میکینیکل ویوز کے درمیان فرق واضح کریں اور گیو ایکزامپلز آف ایچ اور ہر ایک کی ایکزامپلز بھی دیں تو دیکھتے ہیں اس کویسٹن کو سب سے پہلے ہم ویو ڈیفائن کرتے ہیں ویو کیا ہوتی ہے ویو ایسا فینومینن آف ٹرانسفرنگ انرجی فرام ون پلیس ٹو این ادر ویڈاوڈ دہ ٹرانسفر آف میٹر یعنی ویو ایسا فینومینن ہے جس میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جبکہ میٹر جو ہے اس کے پارٹیکلز ہیں یا میٹر جو ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی یعنی میٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہوتا صرف انرجی میٹر کے تھو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے فینومینن کا مطلب ہوتا ہے فیکٹ جو قدرتی فیکٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو یہ ویو جو ہے اس کو ہم فینومینن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم میکانیزم میکانیزم کا طورتہ طریقہ کار کہ ویو ایز ای میکانیزم آف ٹرانسفر انرجی یعنی یہ ایک انرجی ٹرانسفر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے فروم ون پلیس ٹو این ادر ایک جگہ سے دوسری جگہ ویڈ دہ اوڈ دہ ٹرانسفر آف میٹر یعنی میٹر ٹرانسفر نہیں ہوتا صرف انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے تو اس کو ہم ویوز کا نام دیتے ہیں اب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ میکانیکل ویو اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ان کے درمیان فرق واضح کریں تو ویو کی دونوں قسمیں جو ہیں یعنی میکانیکل ویو اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں میکانیکل ویو کیا ہوتی ہے میکانیکل ویوز آر دوز ویوز which require some medium for their propagation پروپیگیشن کا مطلب ہوتا ہے ویو کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو کے جانا یعنی انرجی کا موو انرجی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی پہنچتی ہے تو ویو کو ہم جب ایک جگہ پہ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ دوسری جگہ پہ پہنچتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ویو پروپیگیٹ ہوئی ہے تو میکانیکل ویوز آر دوز ویوز یعنی یہ وہ ویوز ہوتی ہیں which require some medium for their propagation یعنی ان کو اپنی پروپیگیشن کے لیے یعنی انرجی ٹرانسفر ہونے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی ویوز جو ہیں ان کو میکینیکل ویوز کہا جاتا ہے میکینیکل ویوز آر پروڈیوزڈ بائی ڈسٹربنس انہاں میٹیریل میڈیم اور ان کے پروڈکشن بھی میٹیریل میڈیم میں ڈسٹربنس سے ہوتی ہے یعنی ان کو پروڈکشن کے لیے بھی میٹیریل میڈیم چاہیے ہوتا ہے اور ان کو پروڈکشن کے لیے بھی میٹیریل میڈیم چاہیے ہوتا ہے جس میں ڈسٹربنس پیدا کر کے تو ہم یہ ویوز جنریٹ کرتے ہیں جیسے ایک رسی ہے اس کا ایک انڈ جو ہے اس کو ہم ہاتھ سے پکڑ کے ہلائیں گے تو وہ ڈسٹربنس ہوگی وہ رسی کے ذریعے ویوز کی فارم میں وہ پروپیگیٹ ہوگی پانی ہے پانی میں ہم پتھر پھینکیں گے تو یہ ہم نے ڈسٹربنس کریئٹ کی اور وہ ڈسٹربنس جو ہے وہاں پہ جو انرجی پیدا ہوئی ہے اس ڈسٹربنس سے وہ وارٹر ویوز کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگی یعنی ویوز کی پروپیگیشن کے لیے بھی میٹیریل چاہیے اور ویوز کی پروڈکشن کے لیے بھی میٹیریل میڈیم چاہیے ہوتا ہے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی ایکزامپلز بھی دیں تو ایکزامپلز آف میکینیکل ویوز ساؤنڈ ویوز یہ میکینیکل ویوز ہیں اور وارٹر میں ویوز جو پیدا ہوتی ہیں ویوز یا وارٹر یہ بھی میکینیکل ویوز ہیں اور روپ میں جو ویوز پیدا ہوں گی وہ بھی میکینیکل ویوز ہوتی ہیں سپرنگ میں جو ویوز پیدا ہوتی ہیں سلنگ کی میں وہ بھی میکینیکل ویوز ہوتی ہیں تو یہ میکینیکل ویوز کی ایکزامپلز ہیں اب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو ڈیفائن کریں یعنی فرق واضح کریں میکینیکل اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز میں تو اب ہم الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں The waves which do not require any medium for their propagation are called الیکٹرومیگنیٹک ویوز یعنی ایسی ویوز جن کی پروپیگیشن کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی بغیر میڈیم کے بھی وہ پروپیگیٹ ہو جاتی ہیں ان ویوز کو ہم الیکٹرومیگنیٹک ویوز کہتے ہیں جیسے سورج سے ہمارے پاس لائٹ آ رہی ہے درمیان میں خلاب موجود ہے مٹیریل میڈیم نہیں ہے لیکن لائٹ پھر بھی ہم تک پہنچتی ہے تو اس لیے الیکٹرومیگنیٹک ویوز وہ ویوز ہوتی ہیں جن کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی پروپیگیشن کے لیے الیکٹرومیگنیٹک ویوز آر جنریٹڈ بائی ویریشن آف الیکٹرک آر مگنیٹک فیلڈ یعنی جو مکینیکل ویوز تھیں وہ کسی میٹیریل میڈیم میں ڈسٹربنس سے پیدا ہوتی ہیں جبکہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہیں ہم اس لفظ کو درست کر لیں آر کو تو الیکٹرومیگنیٹک ویوز آر جنریٹڈ بائی ویریشن آف الیکٹرک آر مگنیٹک فیلڈ یعنی وہ کسی جگہ پہ الیکٹرک فیلڈ کی ویریشن ہوگی یا مگنیٹک فیلڈ کی ویریشن ہوگی تو پھر الیکٹرومیگنیٹک ویوز پیدا ہوتی ہیں یعنی دونوں ویوز میں دو واضح فرق ہیں مکینیکل ویوز جو ہیں اس کو میڈیم چاہیے پروڈکشن کے لیے جبکہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے الیکٹرک یا مگنیٹک فیلڈ کی ویریشن چاہیے ہوتی ہے جبکہ مکینیکل ویوز جو ہیں ان کی پروپیکشن کے لیے بھی ان کو میڈیم چاہیے ہوتا ہے جبکہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہیں ان کی پروپیکشن کے لیے ان کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہم نے دونوں میں فرق واضح کر لیا اس کی ایکزامپلز الیکٹرومگنیٹک ویفز کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایکزامپلز میں لائٹ ہے ریڈیو ویفز ہیں ایکس ریز ہیں اور ہمارے پاس جو گیمہ ریز ہیں یہ بھی الیکٹرومگنیٹک ویفز میں آتی ہیں لیکن ہم نے دو ایکزامپلز یہاں پہ دے دیں کافی ہیں لائٹ اور ریڈیو ویفز سٹوڈنٹ اس طرح سے ہم نے یہ کوسٹن جو ہے اس کو دیکھ لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کی ایم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں